اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرٹیکل انجل سٹور میں محمد بلال ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً اسی موٹیوشنل شخصیات ہیں ان کا آپ سے انڈرکشن کرواتے رہے ہیں تو آج اسی سلسلے کے کڑی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیڈیو لیاقت صاحب جو کی ہائی سکول تھوار کے تھوار میں ڈیڈیوشپ کے جو فرائز ہیں وہ انجام دے رہے ہیں ڈیڈیو صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لئے ڈیڈیو صاحب جو تمام جو سٹورنٹس ہیں وہ آپ کو یقین ہے کہ ہیرو کی نظر سے آپ موکو دیکھتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جو فلیش بیک ہے پورے کریئر کا وہ دیں تاکہ آپ کے جو سٹورنٹس ان کے لئے موڈیوشن ثابت ہو سکے ڈیڈیو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پرے تو اپنی پروفیشنل ایڈاکشن کے بارے میں بتا دوں گا کہ میں بیسیکلی پروفیشنل ٹیچنگ کے لئے میں نے اپنے آپ کو چوچ کیا میں نے بہترے جوپس میں نے لیا ان کو چھوڑا ایڈیو چیچرز میری کیریئر کا آغاز ہوتے ہیں انیس سو چیسی سے اس میں بڑے ہماری اونج نیش فراج ہیں میرا اس پر کیریئر کا سب سے جو بہترین جو کیریئر میں رہا پانچ سال ایکیس میں ایڈیو چیچر ایڈیو کیٹر اس کے بعد میں کالیج ایڈیو کیشن میں ایڈیو چیچن میں انسٹیکٹر جو ہے وہاں تیچروں کو پڑھاتا رہا ہے ایڈی بی ایس ایم ایٹ ایم ایڈیو کیشن پلس میں ہمیں ایک پلیٹ فارم اور بھی ملی کی علام اقبل اوپن انویسٹی کا جس کا میں فوکل پرسن بھی رہا ماسٹر ڈگری لیول پر ٹیوٹر بھی رہا سپروائیجر بھی رہا ریسوس پرسن بھی رہا دو ہزار سولہ میں لک نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے پوسٹنگ کیا ہائر سکنڈری سکول تھوار میں جہاں پہ نائن ٹین اور فرچ سکنڈری کی کلاسیں ہیں وہاں تو میں پڑھاتا رہا تھا اب میرا تجربہ تھا کہ اس سو انمیسٹیشن کو کس طرح فیل میں اپلائی کرنا ہے ایڈے پرنسپل اور ڈیڈیو پرنسپل اکیڈیمک میرے لئے کام کرنا بہت آسان تھا کیونکہ میرا ایڈیا تھا ایکسپرٹیز اور ڈرائوینگ اینڈ ڈیسپرسنگ افیسر کا جو پوزیشن تھا وہ میرے لئے ایک مشکل کام تھا ایک نائی تجربہ تھا ایڈیوکیشن ہوں دیکھا تو ہاں ہم نے دیکھا کہ اوارال روندوب ہے اس وقت ایک سنٹرلائز ڈیڈیو ہوتے تھے بجٹ کے حوالے سے یا اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یا سپرویزن اسسمنٹ کے حوالے سے تو اب یہ دو ہزار سولہ میں ایک بہت اچھی ڈیسیزن ہوا دیسنٹرلائز کر کے چھوٹے چھوٹے فیڈی یونٹس بنا کر ہر سکول میں ڈیڈیو شپ دیدے روندوبیس وقت چھے ڈیڈیو شپ ہے اور ہر ڈیڈیو شپ کے اندر مختلف سکول سے چارے پانچے دس سے بیسے میرے پاس کوئی اکٹیس سکول فیڈی یونٹ ہے بغیر دوسرے لے کے تیرکو تک ٹاؤن ہے ریا دیکھا تو سکولوں میں انفرارسٹریکچرز کے بھی کمزوریاں تھی پلس میں ان کے وہاں وسائل کی بھی کمی پلس میں ان کے وہاں جو ہے وہ تیچنگ لرننگ ریسورسز کی بھی کمی تھے ایک تیچر کو موٹیویشن کرنا بھی ایک مشکل کام تھا ہماری کوشش رہی ہماری ہائی اپس کی کوارڈینیشن کے ساتھ اب دیسنٹرلہ بجٹ ہمارے حال میں ہم نے بجٹ کو ہم نے پروپیٹ ریلائز کر کے اب روندو میں خصوصی طور پر میں اپنی سکول کی بات کر رہا ہوں وہ ہم پر ہر وسائل انفرسٹیکچئرز یا ٹیچنگ ریسورسز ایون میرے پاس تمام وہ وسائل موجود ہے جس سے ٹیچر فائلہ اٹھا کے ٹیچنگ اینڈ لرننگ کو انہانس کر سکتے ہیں ہمارے پاس ویل ایک اپنی لیبارٹریز موجود ہے ویل ایک اپنی لیبریری موجود ہے ملٹی میڈیا ہے ہمارے پاس ای لرننگ کے ہمارے پاس فیسلیٹیز ہیں انٹرنیٹ کے ہمارے پاس فیسلیٹیز ہیں اور انرولمنٹ بھی میں دیکھتا ہوں کہ دو ہزار کمپریٹیولی یہ دو ہزار سولہ اب تک انرولمنٹ ہماری تقویباً پوری ڈیسٹیک میں خصوصی طور پر روندو میں کافی امپرومنٹ ہوا جب میں جوائن اچھا سر ماشاءاللہ آپ نے جو اپنا فلیش بیک ہے وہ دیا اور بہترین آپ کی جو موڈیوشنل آپ کی سٹوری ہے تو یہ جو ڈیس سنٹرلائز جب کیا جائے ڈیڈیوشپ کو تو اس کے کوئی پاسٹو اثرات آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بلکل آ رہا ہے ظاہری بات ہے میریٹ اور ڈی میریٹ ہوتا ہے ہم میریٹ کو ذرا فوکس کریں ہر کام میں ڈی میریٹ ہوتا ہے ہماری ویکنسز ہوتے ہیں جہاں سٹرنڈ ہے وہاں ویکنس بھی ہے تو دی سنٹرلائزیشن سے یہ ہو کہ ہماری جو مخت بجٹ تھا ہمارے ہاتھ میں آگئے ہم پراپر سکولوں پورس کو آنستی سے اگر خرچ کریں تو مرے خیال میں انف وزٹ ہے سکولوں کے لئے اور یہ میں سکول ہر ٹیچروں کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو ان کو ریسٹرپیشن بجٹ ملتا ہے ہماری طرف سے ڈیڈیوش کی طرف سے وہ بھی آنستی سے اپنی سکولوں پہ سکولوں پہ مینس ہمارا نہیں ہے کہ آپ کلاسوں یہ جو بہت ساری چیزیں خریر کا جس سے تلق ٹیچرز ہو لیکن بچوں کو کیا فائدہ ملنا ہے ہمارا فوکس ہے وہ بچے ہیں اور ہماری اکیڈیوک ہے سر تو آپ جب سری ڈیڈیو بنے ہیں تو اس کے بعد سے آپ نے کیا جو آپ کی جو پالسیز ہوئے کیسی رہی ہیں آپ کی جو پریارٹیز کیا ہیں اور آپ کا جو فیچر پلیننگ ہے وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیسے لے کے چلنا ہے جب میں ایز ایڈیو جوائن ہوا تھا سکول کی حالت جو ہے کچھ کبزور تھے انفرسیکچرز کے حوالے سے ملکہ ان پہ ہم نے فوکس کیا ہم نے اس پہ کوشش کی بھی رہم نے وہ وسائل ریسورس سے ٹینج وہ ہمارے پر لیبریری کمزو بلکل نہیں تھا ہمارے پر لیبرورٹی نہیں تھا ہم نے ہائی اپس کو کورسپونڈنس کی انہوں نے بڑی ہمارے ساتھ پوزیٹیو کوڈینیشن کی اس بنیاد پر ہمارے پاس تمام وسائل جیسے آگئے ہیں ہر ڈیپٹی ڈیڈیڈی ڈیڈیڈیڈر کا ہمارے ساتھ بڑا بڑا پوزیٹیو کوڈینیشن رہا انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا تو میرا فوکس انفرسٹریکچر انوارمنٹ کے بات ہم نے ایک ایڈیمی کو فوکس کیا ایک ایڈیمی میں ہمارے پاس سب سے پور انولمنٹ تھا انولمنٹ کے لئے ہم نے ڈھور ٹو دور بھی کمپین کی ہم نے برشت وغیرہ چاہ پہ ہم نے اپنی تمام جو آفر پروگرام سے اور ہماری جو فیسلیٹیز ان سب کو پبلک میں رکھ دیا پہلے یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہمارے پروگرام کیا چل رہا ہے ادھر تو انہوں نے کہا ہمارے پر یہ چیزیں پروگرام سے دیئے ہمارے پر فیکلٹی ہیں یہ ہمارے پاس ساری چیزیں تو لوگ بچے آنا شروع ہو گئے پھلکہ پچھلے سال میں نے فرسٹی میں داخلہ سٹاپ کر دیا ہمارے پر سیکشن بن گئے اب میرے پاس جگہ نہیں ہے جب میں جوائن ہوا دوہ سولہ میں ہمارے پر ٹوٹل انڈولمنٹ جو ہے سکس ٹو سیکنڈ یا جو ہے وہ ایک سو ترہ سیٹھ ہے ون سکتی تھری اس وقت اللہ کا شکر ہے میرے پاس سکس سیون ایٹ منٹ داخلہ کلوز کے ناجکس موڑے جی صرف نائن ٹن سائنس کلاسی سے ایف اے کے گھر بائی سر گھر سے تین سو چورا سی مرے پاس انڈولمنٹ ہے چیار کلاسیز کے اور میں بال کروں گا قوانٹیٹی کی کی ریزل ہمارے پاس پہلے آتے تھے کہ ہم قوانٹیٹی میں ریزل دیتے تھے ہم نے کہا نہیں قوانٹیٹی کو نہیں اب ہم قوالٹی کو تھوڑا سا امپروو کریں قوالٹی میں یہ ہم نے ریزل کو یہ سکول کی ریکارڈ یہ ہے اچھی ریکارڈ کی دو ہزر سترہ اٹھارہ انیس بیس کے ریزل ہمارا فیوٹی پرسن ایباو ہے نائنٹی بیلون کے درمیان میں ریزل لہا ہے اور اس میں ہمارے بچے ایک گرے بھیگ رہنے پاس کرنے لگے ہیں پہلے ہم قوانٹیٹی میں اے اور ڈی سی میں پیدا کرتے تھے اچھا بلکل ڈیڈیو صاحب آپ نے اپنی جو پالسی سے اسے آگاہ کیا اور جو انرولمنٹ جو بڑھ گئی ہے یقین ان آپ کی جو اچھی پالسی سے اس کا نتیجہ ہے اور اب مجھ یہ بھی بتاتی جائے گا جو ڈیڈیو ہے اس کی جو اختیارات ہیں ایڈمنسٹریشن میں بھی ہیں جس طرح اے ایو کی ہوتی ہیں یا پھر اس کا جو بجھٹ کے ساتھ ہی میں وہ ہوتا ہے یہ ایکچوالی پرنسپل کا کام فیڑی یونٹ کے جو ڈیڈیو سے فیڑی یونٹ کے جتنے ایمپلائیس ہے ان سب کے ڈراؤنگ پی پینچین سیلیریز یہ ساری چیزیں ان کے الانسی سے وہ ڈراؤ کرنے بھی اس کی کام میں شامل ہے پلس ان کی اکیڈیمک کو بھی منیٹر کرنا ہے سپروائز کرنا ہے ٹائم ٹو ٹائم ہائی اپس کی جتنے پولیسی ساتھ ہیں سرکولر آتے ہیں ان کو ہاں تک پہنچانا ہے ایمپلیمنٹ کروانی یہ بھی ان کا کام ہے لیکن فوکس جو اس کہہ رہے ہیں اپنا سکول ہے اس کا جہاں اس کا ہے جو سکول ہے پھر جو آپ کی سکول کے جو بجھٹ ہے مختلف ہیڈز ہیں ہماری بجھٹ کے ان ہیڈز کے جتے بھی اکیمنٹ ہے ان کو فیڈی یونٹ میں تقسیم کر کے پرامری میڈیل ہائی سکولوں کو دے کے جو جو وسائل سے اس کو ایک بیلنس کے طرقے سے ان کو تقسیم کرنا ہے اس کی جوب ڈسکرپشن میں شامل ہے بلکل ڈیڈیو صاحب ڈیڈیو کی جو ڈیوٹی ہے بہت ہی مشکل ڈیوٹی ہے کیونکہ یہ ایکونٹیبل ہوتا ہے آگے محکموں کو ظاہر بجھٹنگ کے ساتھ جس کی کنسرن ہوتی ہے یہ تھے ڈیڈیو لیاکت صاحب آپ نے اپنے ادھار خیال فرمایا بہت شکریہ ڈیڈیو صاحب ناظرین امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسنے ہوگا اگر ویڈیو پسنے ہوئے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ